ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے پاکستان ٹیلی وزن کے ڈیسینڈ، لیجنڈ اور بہت ہی سینئر اداکار جو کہ کافی عرصے تک پی ٹی وی ڈراما سیریل سے وابستہ رہے لیکن پھر اچانک ہی ٹیلی وزن سکین سے لوگ غائب ہو گئے ٹراموں میں نظر نہیں آنے لگے تو اس ویڈیو میں ہم ان فنکاروں کے پہلے کے دور کے بارے میں بتائیں گے ان کا جو ڈرامے کا دور تھا اور اس کے بعد شو بزن جسی چھوڑنے کے بعد کا جو دور اب جو موجودہ حالات ہیں ان کے وہ سب بتائیں گے ہم آپ کو کہ یہ فنکار اب کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں پی ٹی وی ڈراما کے بہت ہی عالی کردار کے مالک کو بہت ہی شاندار اداکار جنہوں نے نئے ٹیلنٹ کو آکے بڑھایا اور نئے انداز میں اداکاری کی انہوں نے ڈراما انٹسٹری میں کام تو بہت کم کیا لیکن بہت جتنا بھی کیا میاری کام کیا اچھا کام کیا اور جو آج بھی شو بیس سے بی ٹی وی سے بابستہ ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں اداکار توقیر ناصر کی توقیر ناصر بہت ہی عالی اور امدہ درجے کے اداکار ہیں اور ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے ظلہ مظفرگر سے ہے اور سن 1981 میں پنجاب یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرس کیا اور 1975 میں جب یہ 18 سال کے تھے تو اپنے ایک استاد کی وجہ سے ان کی توسط سے اور ان کے ریفرنس سے ڈراما انٹسٹری میں داخل ہوئے اور ان کے پہلے ڈرامے کا نام تھا پرواز اور پی ٹی وی ڈراما کے ڈریکٹر شہزاد خلیر اور یاور حیات نے آپ کو اس ڈرامے متعریف کرایا تو جب وہ اپنے پہلے کردار میں اپنی موچوں کے ساتھ سکرین پر آئے تو ان کے جو سینئر پروڈیسر تھے انہوں نے ان کو تلقین کی کہ آپ کبھی موچیں نہیں کٹوانا اور ایسے ہی ہوا اور توکر ناصر نے آج تک اپنی موچیں نہیں کٹوائیں توکر ناصر کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا تو ایک ڈراما جو سرائیکی کلچر پر بنائے گیا تھا تو اس کا نام تھا دریہ تو اس ڈرامے میں توکر ناصر مین ہیرو کاسٹ کیے گئے تھے جس میں پوری طرح سے سرائیکی کلچر دکھایا گیا تھا اور اس ڈرامے میں توکر ناصر نے سامل کا کردار ادا کیا تھا جس میں سمینہ پیرزادہ نے ان کی محبوبہ کردار ادا کیا تھا اور اس ڈرامے کی بدولت پوری دنیا کو سرائیکی کلچر اور رہن سین کا پتا چلا اور پھر اس ڈرامے کے بعد سرائیکی کلچر پر بہت سارے مشہور ڈرامے بننا شروع ہوئے تو مختصر بات یہ ہے کہ توکر ناصر جو ہیں آج تک پانسٹو سے زیادہ ڈراموں میں اپنے ادھاکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں اور انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پارفارمس کے ایوارٹ سے بھی نوازا گیا جبکہ ان کو سن دوہزار میں ستارے امتیاز بھی ملا اور پھر دوہزار نو میں حکومت پاکستان کی جانب سے پاکستان نیشنل کانسلر آف ہارٹ کے ڈائریکٹر جنرل کے عوضے پر فائز کیا اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بہت ہی اچھے طریقے سے نبھائیں اور دو سال تک وہ اس عوضے پر فائز رہے اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون اور خوبصور زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ادھاکار بہت ہی ڈیسنٹ اور لیجنٹ ادھاکار تھے اور یہ اپنے وقت کے پاکستان شو بیز انڈرسٹری کے ڈراموں کے بہت ہی آلہ پائے کے ادھاکار تھے اور یہ پاکستان کے شو بیز انڈرسٹری کے سرمایہ ہیں تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو لمحی زندگی اور صحیح تعدہ فرمائے تو آپ لوگ صحیح گزارش ہے کہ آپ لوگ بتائیے گا کہ توکر نارا سیر کے آپ کو کونسے ڈرامے پسند ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سب تک کیلئے اللہ حافظ